السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی ناظرین ریاض الصالحین حدیث مرکہ کی کتاب آج اس کے اندر ہم ایک باب بڑھیں گے باب الوازی والاقتصادی فیہی وعظ یعنی وعظ و نصیحت کا باب والاقتصادی فیہی اور اس وعظ میں فیہی اس وعظ میں میانہ روی اختیار کرنا اس کے متعلق ہمارا آج کا باب ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی یہ باب ہے قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ادعو بلاؤ پکارو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسانہ اپنے راب کی راہ کی طرف بلاؤ اپنے راب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ تو یہ حدیثیں ہمارے کا لا جواب ہے اگر بندہ اس کو سمجھے تو اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کی تو تفسیر ہے تو اس کو بندہ جب پڑھ لے سمجھ لے تو جو عالمی دین ہے وائز ہے مقرر ہے تو اس کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جتنی مرتبہ مزی بندہ اس کو بار بار سنے پڑے تو بہت اس کو بندے کو مدنی پھول نکتے ملتے ہیں تو بہرحال یہ جو باب ہے اس کے اندر بہت زبردست احادیث ہیں اگر دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایک کیفیت محسوس کریں گے آپ وَأَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بِنِ سَلْمَةً سَلَمَةً حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے کیا تھے يُذَكِّرُوا نَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کلی خمیس خمیس کہتے ہیں جمعرات کو ہر جمعرات کو ہمیں نصیحت فرماتے تھے ہمیں وعظ ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے قَالَ لَهُ رَجُلُونَ تو ایک آدمی نے ان سے عرض کی يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ اے أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَانَ یہ ان کی کنیت تھی تو عرض کیا کی لَا وَعْدِتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ چاہت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت ہمیں کریں کلی خمیس ہر دن آپ تو ہر جمعرات کرتے ہیں تو ہمیں ہر دن یعنی ہفتے کے دن یعنی سات دن ہے تو ساتوں دن ہمیں واضح نصیحت کیا کریں میرا یہ دل چاہتا ہے فَقَالَ تو اس پر آپ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي اَكْرَهُ إِنْ أَنْ أُمِلَّكُمْ آپ نے فرمایا بے شک اس بات سے جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہر دن کروں اس بات سے مجھے کوئی چیز معنی نہیں ہے مگر یہ کہ اَنْ أَمِلَّكُمْ اس وجہ سے میں تمہیں ملال میں ڈال دوں تمہیں اقتاہت میں پریشانی میں مبتلا کر دوں یا دکت میں مبتلا کر دوں تو یہ مجھے بس مانے ہے کہ تم کہیں اس سے پریشان نہ ہو جو اور تنگ نہ ہو جو اس وجہ سے میں ہفتہ کا دن میں نے مقارب کیا کہ ہفتے بعد یعنی جمعیرات کی جمعیرات یہ میں نے بیان کرنا ہے وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِزَتِ اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارا اسی طرح لحاظ کرتا ہوں اسی طرح تمہارے ساتھ واضح نصیت کر کے میں معاملہ کرتا ہوں کَمَا کَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَتَ السَّابْمَتِ عَلَيْنَا جیسا کہ حضور علی صلی اللہ ہم پر مطلب جو نرمی کیا کرتے تھے معاملہ کیا کرتے تھے مخافت السَّابْمَتِ مطلب اسی اکتاہت کا جو خوف تھا کہ کہیں اکتاہت میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں تو سرکار کو جو ہم پر یہ خوف تھا تو اسی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ اس طرح رزانہ والا معاملہ نہیں کرتا جیسا کہ تمہاری خواہش ہے ٹھیک ہے تو یہ جسے مرکہ ہے اب یہاں سے بہت سے نکتے بیان کیا جاتے ہیں اب ہی ایک چھوٹی سمیں بات ارز کرتا ہوں سبق کو ایک یہ جو ذہنوں میں سوال ہے کہ کوئی چیز مقرر نہیں کرنی چاہیے جی صحابہ نے نہیں کی مثال کے طرح پر ختم پاک پڑا جاتا ہے فوشدگان کا چالیس ماں ہوتا ہے فلان فلان ہوتا ہے ٹھیک ہے ارس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جناب مقرر نہیں کرنی چاہیے یہ حرام ہے شرق ہے بیدت ہے تو یہ صحابہ نے نہیں کیا تو اب میرے بہترم اسلام بھئیو یاد رکھیں یہ آپ نے حدیث مرکہ خود پڑھی ہے اور بخاری شریف اور مسلم شریف متفق انہلہ ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صحابی نے خود یہ مقرر کیا حالانکہ سرکار ایسا نہیں کرتے تھے سرکار کے بعد صحابی نے اس طرح کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہر جمعیرات کو وہ کیا کیا کرتے تھے دین مقرر کیا وعدہ بیان کرنے کے لئے لہٰذا اس سے ثابت اوبا کہ دین مقرر کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ دین کا فائدہ ہو تو ایسے معاملات کرنے چاہیے تو یقیناً چلیسما کرنا یا ساتا کرنا یا ارس وغیرہ کرنا تو اس کے اندر دین کا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہ لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور پھر جو واز و نصیحت بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے دیگر جو نیک آمال ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح دیگر جو فوج و دگان ہوتے ہیں ان کا بھی بھلا ہوتا ہے تو یہ بہت سے اس کے اندر بھلائیاں ہیں اچھے کام ہیں تو بس جس کو سمجھ آجے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بہرحال آگے ارز کرتا ہوں اس حدیث پر کے اندر ایک لفظ آیا تھا یہ تھا اخولو نا تو اس کا انہوں نے آگے معنی لکھ دیا کہ یہ یہ تھا اہدو نا کے معنی میں یعنی ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے آگے روایتیں ہیں وَاَنْ عَبِ الْيَكْزَانِ اَمَّارِ بِنِ یَاسِرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو یکزان امار بن یاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا یکولو آپ فرما رہے تھے اِنَّا قُولَ الصَّلَاةِ الرَّجُلِ آدمی کی نماز کا لمبہ ہونا بے شک آدمی کی نماز کا لمبہ ہونا وَقِسَارَ خُطْبَاتِ ہی اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا ٹھیک ہے کسر مطلب مختصر ہونا چھوٹا ہونا یہ کیا ہے مَئِنَّتُن یہ نشانی ہے دلیل ہے مِنْ فِقِحِ ہی اس کے فقی ہونے کی اس کی فقاحت کی اس کے ذہین ہونے کی یہ علامت ہے فَآتِلُ الصَّلَاةَ وَأَقْسِرُ الْخُطْبَةَ فرمایا پاس تم عمر ہو رہا ہے تم صلاة یا نماز کو لمبہ کرو اور جو خطبہ ہے اس کو مختصر کرو ٹھیک ہے تو یہ ندبن ہے تو مطلب یہاں پر جو نماز ہے اس کی علیہ دیا ہے لمبہ کرنے کی اس میں بند ہے ڈریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا یہ انسان کی میراج ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا ہے تو اس لئے اس کو فروغ دیا گیا اور خطبہ چونکہ یہ اس میں عوام شامل ہوتی ہے تو اس لئے اس مطلب اس کو کم کر دیا گیا کہ عوام کے ساتھ کم گفتگو ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاں بند ہے گفتگو آرہا تو اس کے اندر گفتگو تغییر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ رواہ مسلمون امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا ہے تو اب اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا اس کی لغوی بحث کر رہے ہیں یہ میم مفتوحہ یعنی میم جو ہے اس کا خطہ ہوگا اور اس کے بعد حمزہ مقصورہ ہوگا جیسا کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں پھر نون مشددہ ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا معنی کہتے ہیں یعنی یہ وہ علامت ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہیں علافقی ہی اس کی فقاحت پر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے تو جی ناظرین آگے والی جو روایت ہے یہ بہت ہی لا جواب بہت ہی کمال اور جو سخت مزاج بیان کرنے والے ہیں یہ عالم دین ہے لیکن سخت مزاجی ہے ان کے اندر کوئی مسئلہ پوچھ لے کوئی سوال کر لے کوئی بھی مطلب پریشانی ہے اس کے علمی لحاظے ہو اور وہ آگے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو بعض کوئی بندہ پریشان ہو جاتا آگے سے مطلب صحیح ریسپونس نہیں ملتا آگے سے بندہ تھوڑا سا گرم لحجے سے بولتا ہے تو یہ ان کے لئے بہت لا جواب حدیث مارکہ وَأَن مُعَاوِيَةِ بِنِ الْحَاكَمِ السُّلَامِيِّ حَدْتِ مُعَاوِيَةِ بِنِ حَكَمِ السُّلَامِيِّ یہ ان کا قبلے کا غلباً نام ہے تو ان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں حضور کی بارگاہ میں سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا یعنی پھر اچانک کیا ہوا کہ جو جماعت میں قوم بغیرہ کھڑی تھی تو ان میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی چھینک ماری چھینک آئی فَقُولتُ تو فرماتے ہیں کہ میں نے مطلق کہا یا رحموك اللہ یعنی میرے موں سے یہ نکل گیا یعنی جو دعا تھی ہے یا رحموك اللہ اللہ تعالی تجھ پر رحمت کرے فَرَمَانِ پَسْ فَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأَبْ سَارِهِمْ تو اپنی آنکھوں کے ساتھ قوم نے مجھے مارنا شروع کیا تیکھا رمانی گھور کر دیکھنا جسا رمانی اب یہاں پر یہ آشی میں نے کہا ہے کہ یہاں پر استیارہ استعمال ہوگا ہے تو یہ اصل بارت تھی اشارو الہ بی آئینہ من غیر کلامن تو باران انہوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا تو فَقُولتُ تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگے انہوں نے کہا وَاثُقْ لَا أُمِّيَا ہائے میری ماں مجھے روئے میری ماں مجھے روئے اب اس طرح کے جملے جس طرح یہ ہے اور اس طرح تیری ماں تجھے روئے تیری ناک خاقلود ہو تو یوں ہو تو اس طرح کے بعض جملے احادیث کے اندر ملتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اہلِ عرب کے ہاں مطلب استعمال ہوتے تھے اس طرح کے جملے اور یہ پیار محبت سے ہوا کرتے تھے تو جب انہوں نے یہ کہا تو مَا شَانُكُمْ تَنْزُرُونَ إِلَيَّا مَا شَانُكُمْ انہوں نے کیا کہا تمہیں کیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھ رہے گھور گھور کر فَجَعَلُو پس انہوں نے شروع کر دیا يَدْرِبُونَ بِأَيْدِهِمْ عَلَىٰ اَفْخَازِهِمْ پس کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آگے سے پھر یہ کہا نا تو انہوں نے آگے سے کیا کیا انہوں نے اپنی جو رانیں تھی فاخذ انہوں نے سننگا ران تو اس کی جمع مقصر افخازی تو انہوں نے اپنی ہاتھوں کو مارنا چروع کر دیا اپنی رانوں پر فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَمِّتُونَنِ کہتے ہیں جب میں نے یہ محسوس کیا دیکھا کہ یہ مجھے چپ کروانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں لیکن نی سکت تو پھر میں خموش ہی ہو گیا فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ پس جب نماز سے فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللَّهِ صَلَّى اللَّهِravilů سے پہلے اور نہ بعد میں ایسی تعلیم احسنہ ایسی حسین تعلیم دینے والا کوئی استاز نہیں دیکھا جتنا میں نے حضور صلی اللہ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا سرکار سے پہلے نہ سرکار کے بعد کیا فَلَّهِ مَا قَحَارًا نئے اللَّهِٰ کے ذات کی قضم مَا قَحَارًا نئے نَا جھڑکا مجھے سرکار نے یعنی میں نے کیسی نماز کے اندر خرابی پیدا کی نماز کے اندر مسائل پیدا کر دی یہ لیکن سرکار کا انداز کیا ہے ماں کہا رہا نہیں سرکار نے مجھے نہ جھڑکا ولا دارہ بنی نہ مجھے مارا نہ جڑکا نہ مارا ولا شعتہ بنی نہ مجھے بورا بلاکا کچھ بھی نہیں کہا فرمایا انہاز ہی الس graffiti سرکار نے فرمایا اب سرکار نسیحت فرما رہے سرکار نے فرمایا بے شک یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتی یعنی اس میں صحیح نہیں ہے لوگوں کی طرح کا جو کلام ہے عام گفتگو جو ہے اس میں یہ رواہ نہیں ہے یہ درست نہیں ہے بہرحال یہ یعنی نماز یہ مونس ہے تو بہرحال یہ جو نماز ہے یہ تو تسبیح و تکبیر و قرآت القرآن یہ تو تسبیح و تکبیر اور قرآت القرآن کا نام ہے اب یہ سرکار نے ان کو نصیحت فرمائی یہ تعلیمات ارشاد فرمائی اب یہاں سے راوی جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے یا پھر سرکار نے جو فرمایا یعنی یہ جتنی بات ہو چکی ہے یہ ایسی بات ہے یا پھر جو کچھ سرکار نے باتیں وہاں پر کی تھی یا وہ ہیں یہ انہوں نے اپنی بات اپنی طرح سے خلاصہ بیان کر دیا کہ یا یہ باتیں جو میں نے ارز کر دی ہیں یہ ہیں تو یا پھر اس کے علاوہ جو سرکار نے فرمایا وہ باتیں تھیں اب انہوں نے جب سرکار کا یہ محبت پر انداز دیکھا کہ سرکار نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا برا بلا نہیں کہا سرکار نے تو مجھے تعلیم اشارت فرمائی ہے تو اب انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جو دل کے اندر سوالات تھے تو وہ انہوں نے بیان کیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بے شک میں مطلب جہلیت کا دور ابھی بھی چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے اسلام اب بڑھ رہا ہے وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَعْتُونَا الْقُحَانَا تو بے شک جو ہم میں سے آدمی ہیں مرد عزرات ہیں وہ جاتے ہیں الْقُحَانَا قاہنوں کے پاس ٹھیک ہے قاہنوں کے پاس مطلب جو یہ ہاتھ دے کر تو کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے یا ستاروں کو دے کر یا اس طرح اب ایک سوال حل ہو گیا ایک اور آگے سوال کر دیا بے شک ہم میں سے ایسے افراد بھی ہیں جو بد شگونی لیتے ہیں بد شگونی لینا مثال کے طور پر جس طرح آج کل ہوتا ہے محرم کا مہینہ ہے تو شادی نہیں کرتے شادی کر لی ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لڑکی کو واپس لے جاتے ہیں اسی طرح سفر کا مہینہ کے آنے والا ہے تو اس کے اندر خرابیاں لوگ انترہ طرح کی سوئیتے ہیں کہ اس طرح کافی زیادہ بلی گزر جائے تو کتہ گزر جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے تو یہ بات شگونی ہوتی ہیں تو اس طرح کا سوال کی آگے کہ لوگ بات شگونی لیتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ ایسی شائع جس کو وہ سینوں میں محسوس کرتے ہیں پس وہ چیز ان کو نہ روکے اب اس کا خلاصہ یوں سمجھئے کہ جیسا کہ دیگر جو احکام ہیں اس سوالے سے اس کی میں خلاصہ ارز کرتا ہوں کہ جب بندے کے بات شگونی زین میں بیٹھ جائے مثال کے طور پر جس طرح ایک ہے کہ راستہ سفر کرنا ہو بندہ گھر سے نکلے ہو اور آگے سے کہ کالی بلی گزر جائے کراس کر جائے تو لوگوں کے ہمشہوری ہے کہ بندے کو سفر نہیں کرنا چاہیے یہ نقصان ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر یہ کرنا چاہیے یعنی اس کا الٹ کرنا چاہیے اب زین یہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے سفر میں نقصان ہو جائے گا بلکہ اب یہ کرے اس کا مخالف کرے یعنی جو زین بیٹھ رہا ہے زین میں یعنی جو لوگ کہتے ہیں اس کا مخالف کرے یعنی سفر کرے یہ اس کے حقام ہیں بہرحال جو بھی بات شگونی ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے آگے اسکلو لفظ جو روایت کا اندر آیا تھا تو کہتے ہیں یہ سا کے جو دمہ کے ساتھ ہے جس طرح شروع میں دیکھ رہے ہیں یعنی اس کا جو معنی ہے یہ مسیبت اور آفت کے معنی میں فجیعہ آفت آگے ماں کہا رہا نہیں جو آیا تھا تو اس کا معنی کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ماں نہ ہا رہا نہیں جڑک نہ مان جا نہ ہا رہا نہیں مجھے نہ جڑکا انہوں نے یہ اس معنی میں آگے روایت ہے وَعَنِ الْعِرْبَازِ بِنِ سَارِيَةَ حضرت عِرْبَازِ بِنِ سَارِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قَالَ وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ صلی پاک صلی اللہ تعالی نے ہمیں وعظ فرمایا وعظہ سرکار نے وعظ فرمایا نا ہمیں کیسا وعظ فرماتے ہیں مَوْعِذَةً ایسا وعظ فرمایا وَاجِلَتْ مِنْ هَلْقُلُوبُ جس سے دل جو تھے وہ واجِلَتْ کانپ اٹھے قلوب یہ اب جمع مقصر ہے تو جمع مقصر یہ وعظ موننس کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے جو فیل ہے اس کا وہ وَاجِلَتْ 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 مُونَسْ آیا اس سے دل کانپ اٹھے وَذَارَفَتْ مِنْ هَلْعُيُونُ اور اس سے جو آنکھیں تھی آئین کی جمع عیون آنکھیں بہہ پڑھیں یعنی آنسو جاری ہو گئے اب یہ آگے لکھا ہوا ہے وَذَاقَرَ الْحَدِيثَ پھر راوی نے حدیث بیان کی یہاں تک یہ مقصود تھا لیکن آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو پوری حدیث بیانے کی مطلب ہے یہ اپنے موقع پر یہ ساری روایت گزر چکی ہے وَذَاقَرْنَا اور ہم نے ذکر کیا اَنَّا تِرْمْزِي یا جو امام تِرْمْزِي ہیں انہوں نے کیا فرمائے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اب یہ حدیث حسن کیا ہوتی ہے صحیح کیا ہوتی ہے تو یہ آگے جا کر آپ المقدمت الشیخ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری استلاحات ضعیف کیا ہوتی ہے حسن کیا ہوتی ہے تو حدیث کی کتنی قسمیں ہیں یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ زوجل آپ کو درجہ رابعہ یا خمسہ میں بڑھائی جائے گی تو جی ناظرین آج کا ہمارا سبق پورا ہوتا ہے یہاں تک ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان